انڈیا کی طرف سے پاکستان کو نوٹس سرف کر دیا گیا ہے بھارت کے جانب سے ایک اور زہریلی چال آبی دہشتگردی کی تیاری کر لی گئی ہے اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بھارت نے دریائے چناپ کے پانیوں پر قبضے کا مضموم ارادہ ظاہر کر لیا ہے بھارت نے پاکستان کو نوٹس سرف کیا ہے آن انڈس وارٹر ٹریٹی ہماری کنٹری میں پہلے ہی بہت مشکلیں پڑی ہوئی ہیں آپ جانتے ہیں افغانستان کی سائٹ سے ایران ہو چاہے چائنا ہو تو بھائی نوٹس پہ نوٹس پاکستان کو بھیجے جا رہے ہیں ایران آنکھیں دکھاتا ہے افغانستان تو مسلسل آنکھیں کیا وہ تو ہاتھ پاؤں لاتے ہیں سب کچھ دکھا رہا ہے تو وہیں پر اب انڈیا نے بھی آنکھیں دکھا دی ہیں نیا بھارت ہے جسے چھیڑو گے تو وہ چھوڑے گا بلکل نہیں اور اسی کے تحت بھارت میں سندھو جل سمجھوتے کو لے کر پاکستان کو یہ نوٹس جاری کر بتا دیا ہے کہ اب بہت ہوا پانی بھی لوگے اور آتنگ بھی پھیلا ہوگے کیونکہ یہ موزی سرکار کی گہری چال ہے جس کا مصدر صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اس میں میں آنے والے دریاؤں کا پانی بھی روک کر ہڑپ کر لیا جائے کبھی بھارت پانی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی بھارت پانی روک لیتا ہے تو یہ روکنے کی وجہ سے بھی مسلہ پڑ جاتا ہے پاکستان کے اندر اور پانی چھوڑنے کی وجہ سے بھی پاکستان کے اندر مسلہ پڑ جاتا ہے تو مسلہ پڑنے ہی پڑنا ہے مسلہ وہ مسلہ خل نہیں ہو سکتا کیا کسی بھی وجہ سے نمسکار دوستوز وقت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو بھارت نے اب پاکستان کو پانی کے لیے بھی ترسہ دیا ہے کیونکہ بھارت نے پاکستان کو نوٹیز دیا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب پانی جو ہے وہ بہت کم پاکستان کو چھوڑے گا دوستو پاکستان جو کی بھارت انڈیا پاکستان کی جو وارٹ ٹریٹی ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ بھارت پاکستان کو اتنا ہی پانی چھوڑتا ہے جتنا کہ اسے چھوڑنا چاہے لیکن پاکستان یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے ہمیشہ اس بات کو لے کے وہ کہیں نہ کہیں پہنچا رہتا ہے کہ بھارت ہم کو پانی نہیں دے رہا ہے لیکن بھارت جو کہ پاکستان نے کاتنگوازی دیش ہے اس کو کیوں زیادہ پانی دے کیونکہ بھارت کے پاس آج جتنے زیادہ ڈیم ہے کہ بھارت جتنا پانی پاکستان کو بھیجنا ہوتا ہے اتنا بھیجتا ہے باقی پانی اپنی یوچ کے لیے رکھتا ہے لیکن پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ڈیم بنا کر ہماری پانی کو روک رہا ہے اور ہمیں سوکھے کے لیے جو ہے وہ ترزا رہا ہے لیکن جیس طریقے سے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو ہے وہ کچھ سالوں سے جو وارٹر کے لیے جو چیزیں ہوئی ہیں اس کو دیکھ کے تو وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بھارت اب پاکستان کو چاروں طرف سے گھیڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور بھارت جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتا وہ ابھی نظر آ رہا ہے چلی بھی ہم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس نوٹس کے بعد پاکستانی میڈیا کیا ریکشن اور کیسے پاکستانی میڈیا جو ہے وہ باکھلائی ہوئی ہے کہ بھارت ایسا کیسے کر سکتا ہے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے بگ نیوز بگ ڈیولپمنٹ اون انڈیا اینڈ پاکستان ریلیشنز انڈیا کی طرف سے پاکستان کو نوٹس سرف کر دیا گیا ہے بھارت نے پاکستان کو نوٹس سرف کیا ہے اون انڈس وارٹر ٹریٹی اور انڈیا کی طرف سے پاکستان کو یہ نوٹس تیس اگست کو تھرٹی اٹھ اگست کو بھیجا گیا اور اب یہ سامنے آ رہا ہے اور وہ سارا نوٹس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کے اندر انڈیا کی طرف سے کیا لکھا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے لیکن اس کا کرکس یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان سے یہ کہا ہے ڈیمانڈ کی ہے بھارت نے پاکستان سے کہ انڈس وارٹر ٹریٹی کو امنڈ کیا جائے سکس ڈیکیڈ اولڈ انڈس وارٹر ٹریٹی کو امنڈ کرنے کے لیے بھارت نے پاکستان کو نوٹس ارسال کر دیا ہے اب یہ انڈس وارٹر ٹریٹی پر ہم پہلے کافی پروگرام کر چکے ہیں لیکن یہ ایک وہ خبر ہے جس کو ٹیلیویجن چینلز دھماکے دار خبر کہہ کر چلاتے ہیں یہ وہی خبر ہے کیونکہ بہت کچھ چلتا رہا اور سکس ڈیکیڈ ہو گئے اس کو اس میں کشن گنگا ڈیم پھر جو انڈس وارٹر ٹریٹی کے بیچ کون سا ریور کس کے پاس کس کا پانی کس کے پاس جانا تھا اور کس کنٹری نے اس کو کیسے استعمال کرنا تھا کس نے ڈیم نہیں بنائے اور کس نے ڈیم بنا لیے اور اب اس کا کیا ہوگا اس سے پہلے کئی ایک بار ہم آپ تک خبر پہنچاتے رہے ہیں کہ پاکستان کا ڈیلیویجن انڈیا میں موجود ہے کبھی ڈلیوی میں کہیں پر اور انڈس وارٹر ٹریٹی پر وہ ڈیلیویجن گیا اور اس کے پر باتچیت ہوئی لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باتچیت کا کوئی نتیجہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلا ورنہ اگر اس کا کوئی ریزلٹ نکلا تھا تو بھارت یہ نوٹس نہ بھیجتا تو بھائی نوٹس پہ نوٹس پاکستان کو بھیجے جا رہے ہیں اس سے پہلے ایران کی طرف سے نوٹس بھیجا گیا تھا اور وہ ہے گیس پائپ لائن کا منصوبہ آپ نے کیوں اس کو کمپلیٹ نہیں کیا اور ہم آپ کو یہ لاسٹ منت کا نوٹس دے رہے ہیں اس دیوریشن کے اندر آپ کمپلیٹ کیجئے گیس پائپ لائن ورنہ یہ ہوگا ورنہ ہم آپ کو لے جائیں گے عالمی عدالت میں اور اب ایران کے بعد بھارت نے بھی پاکستان کو نوٹس سرف کر دی ہے تو جو افغانستان ہے وہ دہشتگردی کی صورت میں نوٹس پہ نوٹس سرف کرتا رہتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دلچسپ بات یہ دیکھئے میں آپ کو یہ تو بتاؤں گی کہ اس کے اندر بھارت کی طرف سے کیا لکھا گیا ہے لیکن اس کے اندر جو وہ یہ ہے کہ ایمپیکٹ آف ڈیو ٹو ایمپیکٹ آف پرسسٹنٹ ٹیروریزم یہ کیوں لکھا ہے اصل میں تو یہ بات ہے دیکھنے والی کہ انہوں نے اس نوٹس میں یہ کیوں لکھا ہے اور یہ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ یہ جو نوٹس ہے یہ کس وجہ سے ہے اور اس کے اندر کیا کیا شامل ہے صرف کس وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں انڈیا ہے سب فارمل نوٹس ٹو پاکستان سیکھیں گے ریویو آف دی انڈس وارٹ ٹریٹی اور اس میں جو اورگیو کیا گیا ہے کہ فنڈامینٹل چینجز انڈی سرکمسٹانسز ریکوائی ری اسیسمنٹ آف پیکٹ انہوں نے کہا ہے کہ پیکٹ جو ہے اس کو ری اسیس کرنے کی ضرورت ہے دی نوٹس ٹو پاکستان انڈیا ہے انڈیا ہے انڈیا ہے اگر آپ انڈیس وارٹ ٹریٹی کو دیکھتے ہیں دونوں کنٹریز کے جو بھی لوگ تھے وہ بیچ میں بیچ میں بیٹھے اس میں ایک سائن ہوا وہی جو میں نے بھی کہا کہ کون سا دریا کس طرف کیسے اس کا پانی استعمال کیا جائے گا اب انڈیا's نوٹیفیکیشن ہائیلائٹ فنڈامینٹل چینجز ان سرکمسٹانسز دیکھوائی ری اسیسمنٹ آف بلیگیشن آف دیکھوائی ری اسیسمنٹ آف بلیگیشن یہ بھی کہا کہ یہ اس لیے ضروری ہے اب فنڈامینٹل چینجز جو ہیں اس کے اندر ایک تو پاپولیشن ڈیموگرہفکس چینج ان پاپولیشن ڈیموگرہفکس انوارمینٹل ایشوز ان دی نیڈ ٹو ایکسلیریٹ دی ڈیولپمنٹ آف کلین اینرڈی تو دوستو جی اپنے اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستان کی میڈیا وہ اس بات سے بہت جیدہ بکھلائی ہوئی ہے دوستو بھارت نے وہی کام کیا ہے جو کی ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کیونکہ بھارت اتنا ہی پانی تو چھوڑے گا جتنا کی پاکستان کو اس نے وعدہ کیا ہے لیکن پاکستان جو کی وہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ہمیں پانی جو ہے وہ پروپر دیتا رہے اور اپنے یہاں کوئی پروپرم کو وہ کھول ساب کرے لیکن جس طرح کیسے بھارت نے ڈیم بنایا ہے اور دین پر دین ڈیم بنتے جا رہے ہیں بھارت کے پاس تو پانی کھٹھا کرنے کے لئے پریاب چگہ ہے لیکن پاکستان جس کے پاس بھی ایک بھی ڈیم نہیں ہے پاکستان پانی کھٹھے نہیں کر پڑتا اور یہی وجہ رہتی ہے کہ ہمیں سا پاکستان میں کبھی تو اتنا کیا تھا باڑھا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو رہنا مسکل ہو جاتا ہے اور کبھی پانی نہیں رہتا تو کیونکہ پاکستان نے ڈیم پر خرچہ نہیں کیا اس لئے پاکستان کی احلات ہیں اگر پاکستان جو ہے وہ آج اگر پیسہ خرچ کیا ہوتا ڈیم بنائے ہوتا تو آج پاکستان کی ستیتی یہ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ ہر چیز کا دوستہ بھارت کو دیتا ہے لیکن اگر بھارت جو ہے وہ پانی پاکستان کو نہیں بھیجتا ہے تو یہ کہیں 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 صحیح بھی کر رہے کیونکہ بھارت کو پاکستان کیوں پانی نہیں بھیجنا چاہی کیونکہ جس طریقے سے پاکستان ڈاتوں کو بڑھا رہا ہے پانی کھانا کے بعد پانی کے لیے بھی کنی پاکستان کو ترسانا چاہیتا دوستہ بھارت کو ممیتنے ہی آئی تینک کہ آپ لوگو ویڈیو اچھے لیکن ویڈیو کو لائکو چینل ہندوستانی سپسل کو سبسکرائب کر لیکن کونکہ آپ کے لئے سٹیسٹنگ ویڈیو لات رہیتا امیلیا کس انڈورسل تک تک ترین ہندوستانی سپسل